ایک اور میتھ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کمپنیاں گوگل کو جانتی ہیں یا گوگل کے قریب ہیں وہ اچھا رینگ کرتی ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں پہلے بھی ایشوز اٹھے لوگوں کو لگا کہ گوگل کسی کو رینگ کرتا ہے وہ اس کے کوئی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اگین میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ گوگل ایک کمپنی ہے اور اس کا کام بزنس ہے تو ہو سکتا ہے اس نے ایسی چیزیں کی ہوں لیکن اسی لئے کوٹ سسٹم جو ہیں وہ بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اور گوگل کسی کو انڈیو فیور دے گا تو وہ کوٹ سسٹم انہوں نے اس کو فائن بھی کیا اس کی کافی شاید آپ کو اگزیمپل مل جائیں لیکن یہ چیزیں ہٹ کے تھیں کہ گوگل نے اس پرٹیکلر کمپنی میں انویسٹ کر کے اس کو ایک ایج دیا سرچ انجن کی اگر بات کریں جو کہ ہمارے سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے سرچ انجن میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ گوگل کمپرومائز نہیں کرے گا اور سرچ انجن اگر آپ اس کی ریسرچ کر کے یہ دیکھ لیں کہ گوگل کا الگوریتم بنتا کیسے ہے تو آپ کا بات چلے گا کہ کتنے سو انجنیئرز کی ٹیم ہوتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سے فیشر آنے ہیں کون سے فیشر نکالنے ہیں پاس صرف یہ ہے کہ جب تک وہاں پہ وہ ٹیم اپرووڈ نہیں کرے گی ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز اپرووڈ نہیں کریں گے ان کے سی ای او نہیں دیکھیں گے کوئی چیز آگے اپرووڈ ہو کے جائیں نہیں سکتی ہے تو اس قدر اس قدر امپرووڈ یا مچور سسٹم میں آپ ایسے نہیں کر سکتے گے کہ چونکہ آپ کو ایک ریلیٹیو ہے یا چونکہ آپ گوگل کے کوئی رشتے دار ہیں آپ کو گوگل کوئی انڈیو فیور دے گا یہ چیزیں کلیئر کٹ ہوں گی جس گن گوگل اگین یہ کرے گا اس گن گوگل بیٹھ جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ گوگل نہیں کرے گا اب مجھے پتہ نہیں ہے میں گوگل کی صفائی آپ سے نہیں دوں گا دیکھیں میں آپ کو ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں کہ گوگل کیوں گوگل ہے بیس سال سے اگر اس نے نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کرے گا اور اگر وہ کرے گا تو اس کی ذریعی بات ہے کہ وہ انڈیو فیور دینا شروع جب کر دے گا تو اس کا سسٹم بریک ہو جائے گا جب سسٹم بریک ہوگا تاب آپ جیسے لوگوں کے لیے نکلے گی کہ آپ اپنا سلچ انجن لے کے آنگے جو ان چیزوں سے اس گلتی سے سیکھے گا اور بہتر کرے گا تو ان شارٹ اگر آپ کو یہ کہے کہ یہ ہمارا گوگل سے تعلق ہے اس لیے ہمیں فیور ملتی ہے کیونکہ یہ بات مجھے کچھ سال پہلے میں ایک جوب پہ میں انٹریوی کرنے کے لیے گیا حالانکہ میں جوب کرتا نہیں ہوں لیکن میں انٹریویو سب دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا گوگل سے تعلق ہے اور ہمیں گوگل انڈیو فیور دیتا ہے ہم تو اس کو ایسی کہیں تو ہماری رینک ہو جاتی ہے ویب سائٹ تو یہ چیزیں اس قدر ایبزرڈ ہیں اس قدر اہمکانہ ہیں کہ اصل میں اگر آپ کو ایسی بات کرے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں وہ آپ کو ایڈونٹ نو کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے کلیم کرتے ہیں وہ نہ صرف ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگ آپ کا کام بھی خراب کرتے ہیں وہ آپ کا کام اس طرح سے خراب کرتے ہیں کہ اکثر کلائنٹ سے وہ بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو چھے مینے میں اوپر لیں گے یا ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ کلائنٹ بھی یہ اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں یہ پاسیبل ہے کہ میں اس بندے کو رکھوں اور میری چیزیں جلدی اوپر آ جائیں گی کچھ ایرائشنل کلائنٹ جب یہ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم آتی ہے کہ وہ پورا ایکو سسٹم گندہ ہو جاتا ہے وہ ایسی ہے کہ ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کرتی ہے وہ پرابلم لوگوں میں ہیں اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن اگین اسی لیے آپ بھی اگزیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے انہی چیزوں کو نگیٹ کرنا ہے آپ نے یہ چیزیں کلائریفائی کرنی ہے آپ کو میں نے لنکس دیئے ہیں کہ گوگل نے جہاں پر اپنی لنکس مطلب اپنی ہیلپ گائیڈ میں لکھا ہویا کہ کیسے ایسی او کو ہائر کرنا ہے کوئی گرنٹی دے تو اس کو بالکل نہیں آپ نے ایکسیپٹ کرنا یہ ساری چیزیں ایکزیسٹ کرتی ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہینڈل بھی کرنا ہوتا ہے تو ان شارٹ گوگل انفلوینس نہیں ہونے دے گا کسی کو بھی اور جس دن ہونے دے گا اس دن وہ ڈیڈ ہو جائے گا ابھی تک کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ گوگل نے ایک پرٹیکلر کمپنی کو اپنے سرچ انجن پر انفلوینس ہونے دیا ہو ابھی تک میری نظر میں تو ایسا کچھ نہیں آیا آپ ضرور اس کو ریسرچ کر لیں اگر آپ کو لگے تو ضرور مجھ سے بھی شیئر کریں لیکن یہ سب کو پتا ہے اور یہ ہمیں مطلب یہ ابھی سمجھ بھی ہے کہ گوگل اگر ایسے انفیڈ ایڈوانٹیج دے گا تو گوگل کا سرچ انجن وہ نہیں رہے گا جو ہے تو ہمیں اس پر کافی دفعہ بات کر چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس میٹھ سے بھی جو ہے وہ ٹیکل کرنے کا طریقہ آ جائے گا